اس وقت شام کے چھ بجے ہیں اور ہم سلطان پتھری میں موجود ہیں سلطان پتھری کا یہ علاقہ تحصیل منڈی کے لورن بلاگ میں پڑھتا ہے اور آج دن میں جب ہم یہاں پہنچے تھے تو تازہ برباری ہوئی جس وجہ سے جس سڑک سے ہم آئے تھے وہ سڑک بند ہوئی ہے بہرحال میکینیکل ونگ کی جانب سے کہا یہ گیا ہے کہ جو سنو کٹر ہے وہ یہاں پہنچ رہا ہے اس کے بعد ہم یہاں سے واپس منڈی کی جانب جائیں گے لیکن اتنے میں ہم سلطان پتھری سے تھوڑا اور اوپر آئے ہیں یہاں پر ہم نے دیکھا ہے بہت زیادہ برف ہوئی ہے اور اگر ویڈیو میں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے تو اس وقت یہاں دند ہے اور کافی لوگ جو یہاں ابھی تک تھے وہ اب یہاں سے نکلنے کا کام کر رہے ہیں یہاں سے نکل رہے ہیں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ وہ اب یہاں سے نکل کے منڈی پہنچے یہ کیمرمن تھوڑا سا گمائیں گے اور یہ دکھائیں گے کہ یہ اس وقت سلطان پتھری کے مقام پر دند ہے اور برف جو ہے جہاں نیچے ہم نے آپ کو ڈائی فیٹ بتائی تھی یہاں پر اگر اپروکسیمیٹلی ہم بات کریں تو ساڑھے تین سے چار فیٹ جو برف ہے وہ یہاں پر گری ہوئی ہے اور ابھی بھی تازہ جو برف باری ہے ہو رہی ہے ایک مطلب کیمرمن میری طرف یہ دکھائیں گے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا برف میں میں یہاں پر ڈوبا ہوں میں تمام لوگوں سے پنچ کے رجوری کے جمہو کے میں گزارش کروں گا ان سب سے کہ یہاں پر پہنچیں اور یہاں کے جو حسین مناظر ہیں ان سے لطف اندوز ہوں چونکہ جمہو کشمیر میں کافی ٹورس سپارٹس ہیں کافی ٹورس ڈیسٹینیشنز ہیں لیکن یہ جو ہے یہ آن ایکسپلوڈ ہے اگرچہ کافی لوگوں کو پتا بھی ہے لوگ یہاں آ بھی رہے ہیں لیکن پھر بھی یہ آن ایکسپلوڈ اس لیے ہے چونکہ جتنی خوبصورتی ہے اس قدر جو لوگ ہیں وہ یہاں ابھی نہیں پہنچ رہے ہیں ہمارے اس سلطان پتھوی کے علاقے کے علاوہ سابجیاں میں اڑائی میں ساتھرہ کے اوپر جو علاقے ہیں وہاں پر بھی خوبصورتی ہے ہر جگہ پر پہنچیں اور قدرت کے حسین مناظر کا برف باری کا بارش کا اور اس خوبصورتی کا لطف اٹھائیں پونچ رائنس کے لیے سلطان پتھوی سے وسیم حیدری